السلام علیکم ہمارے چینل میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام ویورز کو سبسکرائبرز کو اور نئے آنے والے سٹوڈنٹس کو ایک بار پھر سے خوش آمدید تو جناب آج بھی ہم بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ایکسل ایم ایس ایکسل کی شیٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ شیٹ دیکھ کر آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایکسل کتنا مشکل پروگرام ہے یہ بہت ہی ایڈوانس قسم کی شیٹ ہے مشکل شیٹ ہے اور آج میں اس شیٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ نالج دوں گا کچھ انفرمیشن دوں گا کیونکہ اس شیٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے تقریباً دو یا تین کلاسز لینی ہوں گے کیونکہ یہ کافی بڑی شیٹ ہے اس کو بنانے میں کافی ٹائم بھی لگے گا اور آپ کو سمجھنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا تو جناب یہ شیٹ اس شیٹ کا میں انٹرڈکشن آپ کو کروا دیتا ہوں اس سے پہلے انٹرڈکشن سے پہلے میں یہ چاہوں گا میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمام ہمارے ویورز سبسکرائبرز اور ہمارے تمام نئے آنے والے سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یقیناً مجھے پوری مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہمارے چینل پر آ کر اپنی فیوچر کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے سیف کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں یہ بتاتا ہوں اس شیٹ کے بارے میں کہ یہ شیٹ بیسکلی ہے کیا تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ ہم اگر کسی ارگنیزیشن میں کام کرتے ہیں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس ادارے میں جو ہے وہاں کے سٹاف کے لیے اٹینڈنس لگائی جاتی ہے سٹاف کی جو ہے اٹینڈنس لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ شیٹ جو ہے وہ اٹینڈنس شیٹ کہلاتی ہے نام اوپر لکھا ہے اٹینڈنس ریجسٹر ٹھیک ہے اس شیٹ میں آپ کو یہاں پر آپ کو نام نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو آئی ڈی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ون ٹو تھری ہے ون ٹو تھری فور کر کے پوری تھرٹی ون تک جو ہے وہ سیریز یہاں پر یہاں تک جو گئی ہوئی ہے یہ ہے ڈیٹ کسی بھی منت میں جو ہے وہ ڈیٹ ون سے لے کر تھرٹی ون تک ہوتی ہیں تھرٹی ون سے کم ہوتی ہیں تھرٹی ون سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر جو ہے وہ ڈیز نیم لکھے ہوئے ہیں ٹیوز ڈی وینیز ڈی تو یہ پورے اند تک گر ہوئے ہیں تھرٹی ون تک اس کے بعد یہاں پر یہ ال ہے ال کا مطلب لیف اگر کسی سٹاف ممبر نے چھٹی کی ہے تو یہاں پر لیف لگا دی جائے گی لیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سٹاف ممبر انفرمیشن دے کر آپ کے دارے میں چھٹی کرتا ہے تو اسے لیف کہتے ہیں وہ ایک دن کی رخصت پہ یا دو دن کی رخصت پہ گیا ہے تو اس کو لیف کہا جاتا ہے ایپسنٹ کا مطلب ہے اگر کوئی بھی سٹاف ممبر بغیر اطلاع کی چھٹی کرتا ہے تو اسے ایپسنٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ پریزنٹ ہے پریزنٹ یہاں پر جو ہے ٹوٹل پریزنٹ کا کولم ہے پریزنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی حاضر ہے تو وہ پریزنٹ کلاتا ہے اب یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ پی کا مطلب ہے پریزنٹ ال کا مطلب ہے لیف اس کے بعد اے کا مطلب ہے ایپسنٹ یہاں پر جو ہے اس شیٹ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسٹر علی کی مسٹر علی کی جو ہے وہ اس مہینے میں دو لیف ہیں دو ایپسنٹ ہیں اور ٹوٹل جو پریزنٹ ہیں وہ ٹوئنٹی تھری ہیں اسی طرح سے مسٹر فرہان کی جو ہے اس مہینے میں ایک لیو ہے چار اپسنٹ ہیں اور ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ پریزنٹ ہیں اسی طرح سے کاشیف کی جو ہے ون لیو ہیں دو اپسنٹ ہیں اور ٹوئنٹی فور جو ہے وہ پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دیلی بیسز پر جو ہے آپ کا ٹوٹل اسٹاف پانچ افراد پر مشتمل ہیں علی فرہان کاشیف وقار اور یایا دیلی بیسز پر جو ہے کتنے سٹاف ممبر آئے ہوئے ہیں یہ آپ کو یہاں پر شو کر رہا ہے کہ ٹوٹل اسٹرینٹ کہ جو رو میں آپ کو یہ شو کر رہا ہے کہ پہلی تاریخ کو پانچ لوگ آئے تھے دو تاریخ کو چار لوگ آئے تھے تین تاریخ کو پانچ لوگ آئے تھے پھر چار کو پانچ آئے تھے ٹھیک ہے سنڈے کو جو ہے کوئی نہیں آئے تھا زیرو اس طریقے سے یہاں پر ڈیلی کی سٹرینٹ بھی شو کی جاری ہے یہاں پر منتلی سٹرینٹ شو کی جاری ہے کہ ٹوٹل مہینے میں جو ہے وہ کتنے لوگ آئے تھے تو یہ جو ہے اس چیٹ کا ایک تعرف تھا جو کہ کروانا بہت ضروری تھا اس چیٹ کو کس طرح سے بناتے ہیں اس کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے مشکل چیٹ ہے یہ آسان نہیں ہے اس لئے آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ فوکس کے ساتھ اس چیٹ کو سمجھنا پڑے گا اور یہ چیٹ اکثر بنوائی جاتی ہے مختلف اداروں میں کیونکہ ہر ادارے میں جو ہے اٹینڈنس لگوائی جاتی ہے تو یہ چیٹ اگر آپ کو آگئی تو یقینا جو ہے ایکسل کے اوپر آپ کو بہت اچھی کمانڈ ہو جائے گی کیونکہ اس میں فارمولاز وغیرہ کا استعمال کیا ہوا ہے اور ایکسل میں فارمولے جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی ہوتے ہیں کسی بھی ارگنیزیشن میں اگر آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جوب کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ کو ایکسل کے فارمولاز پر جو ہے کمانڈ حاصل ہے تو آپ کو فوراں ہی جوب پر جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے کیونکہ ایکسل پر سب سے زیادہ کام ہوتا ہے تو یقینا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جو آج کی ورکنگ ہے آج کی جو شیٹ ہے وہ پسند آئی ہوگی اور اس کو کس طرح سے بناتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے ایکسپلین کرنا شروع کریں گے آئی تنگ دو یا تین ویڈیوز جو ہے ہو جائیں گی اس شیٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی تو یقینا آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھتے ہوں گے ہمارے چینل میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے چینل آپ کی زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لے کر آئے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں گے تو سر کمر کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ